بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے جی ڈھابا سٹائل زبردست قسم کی ایک مسالہ کڑی یا پھر آپ اس کو انڈا مسالہ بھی بول سکتے ہیں انڈا مسالہ گریوی بھی بول سکتے ہیں بہت ہی یونیک ریسپی ہے سب سے اچھی بات ہے کہ بہت ہی آسان اور سستہ سالن بن کر انشاءاللہ زبردست تیار ہوگا ایک کپ آپ نے دہی لے لینا ہے دہی کو اچھے سے پھینٹ لیجیگا ایک چھوٹا چمچ اس میں نمک ڈال دیجیگا ایک چھوٹا چمچ آپ نے لال مرچ کا پاورڈر ڈال دینا ہے آدھا چھوٹا چمچ آپ نے حلدی پاورڈر کا ڈال دینا ہے اور تقریباً ایک کھانے کا چمچ بھر کر آپ نے اس میں دھنیا پاورڈر ایڈ کرنا ہے خوشبو کے لیے تمام مسالوں کو اچھے سے ہم دہی میں مکس کر لیں گے اور انڈا مسالہ گریوی یا گری بنانے کے لیے یہ دہی مسالے ایک کڑائی لیں گے اس میں آپ نے آدھا کپ تیل ڈالنا ہے تیل گرم ہو جائے گا تو ایک چھوٹا چمچ صفی زیرہ کڑکڑا لیجئے گا زیرے میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اس میں ایک کھانے کا چمچ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال دیجئے گا ادرک اور لہسن جب براؤن کلر کا ہوگا آپ نے اس کو کچھا نہیں رکھنا جب براؤن کلر کا ہوگا تو اس میں آپ نے ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈال دینا ہے دو بڑی سائز کی آپ نے ٹیمارٹر لے کر آپ نے سمپل گرائنڈ کر دینا ہے بغیر پانی ڈالے گرائنڈ کرئے گا اور ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈال کر آپ نے تا پکانا ہے کہ ٹیمارٹر کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے یہ ٹیپ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے جب ٹیمارٹر کا پانی خوشک ہوگا تو آپ نے اس میں ایک کپ تقریباً دو میٹیم سائز کی براؤن کیے ہوئے پیاس ڈال دینے ہیں اگر آپ ٹیمارٹر کے ساتھ ہی براؤن پیاس ڈال دیں گے تو جو پیاس ہے براؤن وہ کھڑا کھڑا آپ کو سالن میں نظر آئے گا بلکل اچھے سے میش نہیں ہوگا اب آپ نے اچھے سے پیاس ٹیمارٹر کو بھون لیا اس کے بعد آپ نے مسالے والا اس میں دہی شامل کر دینا ہے دہی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے ایک تو گریوی کا جو کلر ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے دوسرا یہ کہ جو ہماری گریوی ہے اس کی ٹھکنس بڑی اچھی ہو جاتی ہے مسالے کو بھون لیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں میں ایک چھوٹا چمچ کشمیری لال میش کا شامل کر دوں گی آپشنل ہے لیکن اگر آپ ڈال دیں گے تو گریوی کا کلر بہت ہی زبردست آئے گا تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ میں نے گریوی کو تقریباً دس مند کے لیے بھوننا ہے اور کتنی ہی زبردست گریوی ہماری ایک کڑی کے لیے بن کر بلکل تیار ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ ہے آپ نے ابلے ہوئے انڈے لینے ہیں چھے عدد آپ نے انڈے لینے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق بھی آپ انڈے ڈال سکتے ہیں اور کچھ اس طریقے سے انڈے کے چاروں طرف آپ نے چھوٹی سے کٹ لگانے ہیں ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ مسالہ انڈوں کے اندر تک اچھے سے جذب ہو جائے اب آپ نے ایک پین لینا ہے اس میں دو کھانے کی چمچ تیل ڈال کر تھوڑا سا نمک تھوڑی سی خلدی اور تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کر دینا ہے اور ہلکا سا آپ نے ان مسالوں کو روست کر لینا ہے تیل کے اندر اس سے پہلے کے مسالے جلیں آپ نے بلکل ہلکی آنچ پر انڈوں کو ڈال کر فرائے کرنا ہے مسالوں کے ساتھ اور یہ دیکھیں انڈوں کے اوپر کلر آنا شروع ہو چکا ہے بس اسنا ہی آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں فرائے کرنا گریوی میں اپنی مرضی کے مطابق آپ پانی ڈال دیجئے گا اگر دو سالن آپ روٹی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو پانی کم ڈالیے گا اگر آپ چاولوں کے ساتھ اس کو کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پانی زیادہ ایٹ کر لیجئے گا آپ نے چھ سے سات منٹ اس کو پکانا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر ایک چھوٹا چمر کسوری میں تھی اور ہرا دنیا ڈالنا ہے اور زبردست آپ کی دھابا سٹائل ایک کری بن کر تیار ہے